اسلام علیکم میں ہوں سادید حسن آپ میرا یوٹیوب کیانل دیکھ رہے ہیں آج ایک دن گزر چکا ہے اور انڈیا اب واپسی کی تیاری کر رہا ہے ویس انڈیز سے اور انڈین میڈیا جو ہے وہ پاگمانوں کے پاگل ہوا ہوا ہے اپنی ٹیم کو لے کر اپنے کوچ کو لے کر اپنے کپتان کو لے کر اور اپنے ان کھلالیوں کو لے کر جو اس سیریز کے اندر کھیلے بھی نہیں تھے لیکن ویراج کولی اور روحش شرما کو بلا وجہ برا بھلا اور لانتان کی جا رہی ہے پاکستانی ٹیم سے ڈر اپنی جگہ پاکستان کی ٹیم کی مضبوطی اپنی جگہ پاکستان کے جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر جو پاکستان کی نمبرنگ ہے ونڈے رینکنگ کے اندر اس کو ہٹا کر انڈیا والے جو ہیں خاص طور پر انڈین میڈیا جو ہے وہ اپنی ٹیم کا پوسٹ مارٹم کرنے سے باز نہیں آرہا آج بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ انڈیا کیسے ٹی ٹوینٹی سیریز ہار گیا اس کے اندر حادق پانڈیا کو برا والا کہا جا رہا ہے انڈیا کی جتنے بھی بولرز تھے سب لوگوں کو کاغذ کا شیر کہا جا رہا ہے جتنے بھی ٹاپ بیٹسمن تھے ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی کھلاڑی ہو کرکٹ کھلنے والا اس سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ انڈیا کی کھلاڑی کماتے ہیں اور بکرم بھائی تو اس بات تک پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے فی کھلاڑی جو ہے ہر کھلاڑی کا الگ الگ بتا دیا تھا کہ وہ کتنے پیسے کمارا ہے وہ کتنا کچھ ارن کر رہا ہے دنیا بھر کے کھلاڑی جو ہیں وہ کتنا ارن کر رہے ہیں اور کھلاڑیوں کو زیادہ پیسے ملیں اس میں کوئی شکسی زنگا کوئی خوابات نہیں ہے لیکن کیا وہ پروف کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح ڈیزرف کرتے ہیں اتنے زیادہ پیسے کا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی پرفارمنس سے اپنی کارکدگی سے اپنی ٹیم کو جتوائیں تاکہ آپ یہ پروف کر سکیں کہ ہم کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے اگر آپ ہارتے جائیں گے اور ایسی ٹیم سے ہاریں گے جس کا رینکنگ کے اندر ساتھوی پوزیشن یا پھر اس سے بھی زیادہ پرانی نیچے کی طرف جا کے اس کا نمبر ہو اور وہ کاغذ کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہو گراؤن کے اندر اس کی کوئی پرفارمنس نہ ہو لیکن وہ آپ کو ہرا دے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا نہیں کھیلے آپ بہت برا کھیلے ہو جس کی وجہ سے آپ ہارے ہو اور یہی بحث یہی چرچہ اس وقت انڈیا کے اندر ہو رہا ہے پاکستان کو تاریف کے علاوہ پاکستان کو ایک سٹرانگ اور ایک مضبوط حریف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو مسلسل مضبوط کر رہا ہے اور انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ نا جانے کس کی نظر اس کو لگ گئی ہے کہ وہ ٹیم جو ہے وہ مسلسل نیچے اس کی کارکتگی آ رہی ہے اب اس کے اندر بھی جیسپریٹ بومڈا جس کے سیریز کے اندر کپتان ہے اس کے اندر بھی ویرات کولی اور روحی شرما کو شامل نہیں کیا گیا ہے یہ دونوں کھلاری جن کو اس وقت گراؤن کے اندر کوئی بھی فارمٹ ہو اس کے اندر میچ کھیلنا چاہیے تھا ان دونوں کھلاریوں کو باہر رکھا ہوا ہے راشیل ادیو صاحب نے صحیح بات کی تھی کہ انڈیا کے اندر اندرونی سیاست جو ہے کھلاریوں کی اس کی وجہ سے انڈیا کی ٹیم کو نقصان ہو رہا ہے ایسا ایک زمانے میں پاکستان کے ساتھ ہوتا تھا اب انڈیا کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے راہل ڈریوٹ کا مستقبل کوئی پتہ نہیں ہے کس طرح کا ہوگا اور جب وہ ویس انڈیز سے ہارنے کے بعد آئیں گے تو ان سے سوالات تو یقینا ہوں گے یاد رہے کہ ایک اور چیز جو یہاں سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے انڈیا کی سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ میڈیا کے اندر نہیں آتی نہ ہی پریس کانفرنس کرتی ہے نہ ہی صحافیوں کے سوالوں کو یا عوام کے سوالوں کو جواب دیتی ہے ایسا پاکستان کے اندر نہیں ہوتا پاکستان کا چیف سیلیکٹر آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے صحافی اس سے مو توڑ سوال کرتے ہیں لیکن مجال ہے کہ انڈیا کے اندر اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہو کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے نجم سیٹی صاحب یا زکر شرف صاحب ہوتے تھے ہر کچھ دن کے بعد وہ میڈیا کے اندر آکے بیڑھ آتے تھے صحافیوں سے جو چاہے پوچھ لے وہ جواب دیتے تھے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھتے تھے جیسے بھی تھے وہ لیکن میڈیا کا سامنا ضرور کرتے تھے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جیشاہ صاحب آتے ہیں گنے چنے صحافیوں کے منظور نظر ان کے پسندید صحافی ہوتے ہیں ایک آت سوال کوئی چلتے چلتے سیکنڈوں کے اندر ایک آت سوال کوئی وہ مو چلاتے چلاتے دو لائن کا یا ایک لائن کا کوئی جواب دیتے ہیں اس کے بعد وہ نکل جاتے ہیں آج تک کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جیشاہ آئے پریس کانفرنس کی اور صحافیوں نے اپنی مرضی کے سوالات کیے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کے جوابات بھی دیئے راہول ڈریویٹ واپس آتے ہیں کیا ان سے سوال جواب ہوں گے کیا بی سی سی آئے کے علاوہ انڈیا کے صحافی اور انڈیا کی جو لوگ ہیں پریس کانفرنس کے اندر جو موجود ہوتے ہیں کیا وہ ان سے سوالات کر سکتے ہیں ہاردک پانڈیا سے کوئی پوچھ سکتا ہے اس طرح کا کوئی اکانٹیبیلیٹی ہوتی ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے راہول ڈریویٹ اور ہاردک پانڈیا آ بھی جائیں میڈیا کے سامنے لیکن جیشہ اور ان کی سیلیکشن کمیٹی سے کون پوچھے گا کیا وہ آئیں گے سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن جو ہیں وہ آئیں گے میڈیا کے سامنے جواب دیں گے کہ کس وجہ سے انڈیا کی جیسی سپر پاور ٹیم جو ہے وہ جو جیسے کہتے ہیں کہ ینگستان کی ٹیم جو ہے وہ گئی تھی اور وہاں پر مو دکھانے لائق کوئی کارکردگی دکھائے بغیر واپس آگئی تو کیا ان سے کوئی سوال کرے گا اور اس کا جواب بھی ملے گا یہ ایک بہت بڑا کوئشن مارک ہے جو میں آج چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا انڈیا کے اندر اکانٹیبل ہیں لوگ جن سے بڑی بڑی پوزیشن کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی بلنڈر ہو جائے جیسا کہ ویسٹ انڈیز کے اندر ہوا ہے کیا ان سے کوئی سوال کر سکتا ہے یا نہیں ہم نے ٹانگ کھیش لی تھی ہم نے سب کچھ تیاں پانچہ کر دیا تھا جب افوالستان کے خلاف سیریز سے واپس آئے تھے اور سیریز کے لیے کھلارے کو جب اناؤنسمنٹ ہوا تھا ہم نے بہت سوالات کیے تھے اور سیلیکشن کمیٹی کو جواب دینا پڑ گیا تھا پی سی بی کو جواب دینا پڑ گیا تھا لیکن کیا انڈیا کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بلنڈر ہو جائے تو کوئی جواب دینے والا بھی ہو کوئی اکاؤنٹیبل ہو کوئی اپنے اوپر ذمہ داری لے ایسا ہوتا وطا نظر نہیں آرہا اگر ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوگا آنے والے دنوں میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ضرور بتائیے گا انڈیا کے کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ہیں معاملات جو ہیں وہ کسی حد تک اب صحیح ٹریک کے اوپر آتے جا رہے ہیں کیونکہ ٹیم اچھا پرفرم کر رہی ہے دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کپ اور ایسا کپ تک یہ ٹریک جو ہے یہ درست رہے گا یا نہیں اس کے اوپر آپ کی اپنی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ